اسلام علیکم دوستوں آج میں موجود ہوں پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ڈیزرٹ تھر میں اور میں آپ کو یہاں پر بہت سی چیزیں دکھاؤں گا جس میں ایک یہاں پر کس طرح سے لوگ جو اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور یہاں پر ذریعہ ماش کیا ہے اور ان کا جو پانی ہے وہ کن چیزوں پر انحصار کرتا ہے افسوس کے ساتھ تو یہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے مگر گورنمنٹ کی ناہلی کی وجہ سے اور گورنمنٹ کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس ایریا کے اوپر اگر یہاں پر گورنمنٹ تھوڑا بھی فوکس ہو کر اپنا بجٹ کا کچھ حصہ یہاں ڈیزرٹ پر لگائیں تو یہ ٹوریزم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہترین پوائنٹ بن سکتا ہے جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ویجن ہے ٹوریزم کو جو ہے وہ پروموڈ کرنا مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم سندھ کی بات کریں صوبہ سندھ کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ٹوریزم کے حوالے سے پکنک کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسا پوائنٹ نظر نہیں آتا کہ جہاں پر لوگ جا کر اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں اتنا بڑا صوبہ ہے یہاں پر سوائے کراچی کے صرف ایک سمندر ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پر لوگ جا کر جو ہے وہ ٹوریزم کے حوالے سے جو ہے کچھ ریلیکس ہو سکیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر اس ڈیزرڈ کے اوپر گورنمنٹ تھوڑا فوکس کر کے یہاں پر ہوتلز بنا دیں یہاں پر کچھ ایسے پوائنٹس بنا دیں پکنک کے جس طرح دبائی کے اندر آپ سے دیکھا ہوگا وہ بھی ایک ڈیزرڈ ہے لیکن وہاں پر گورنمنٹ کی طرح سے فیسلٹیز دی گئی ہیں لوگ آتے ہیں اور وہاں پر ہوتلز بنا کر انہوں نے اور آرٹیفیشل کئی چیزیں بنا کر لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے ایریا کو وہاں پر مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یہاں پر اگر جو تھر کی گربت ہمیں ختم کرنی ہے تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ٹوریزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے بجائے اس کے کہ یہاں پر لوگوں کو امداد دی جائے امداد آپ کب تک دیں گے آپ امداد دیتے رہیں گے یہاں کے لوگوں کو امداد جب تک ملتی رہے گی ان کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن اگر آپ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ایک خوشحال زندگی گزاریں تو گورمنٹ کو اپنے بجٹ کا کچھ حصہ یہاں پر لگانا ہوگا اور میں یہاں پر گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان سے بھی اور ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے بھی اور بلاول بھٹو صاحب سے بھی اور میں جتنے بھی یہاں کے جو مقامی جو ایم این اے ایم پی اے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم یہاں پر کچھ فوکس کچھ بجٹ کا کچھ حصہ لگائیں یہاں پر ہوتلز بنائیں یہاں پر جو ہے پکنک پائنٹ آف یو سے کچھ چیزیں یہاں پر لے کر آئیں ہٹس بنائیں یہاں پر فارم ہاؤسز بنائیں لوگوں کو پروموٹ کریں یہاں کی زمینیں جو ہے وہ لیس پر دیں لوگوں کو تاکہ وہ اپنے فارم ہاؤسز بنائیں یہاں پر تھوڑا بہت پانی کا سلسلہ شروع کریں یہاں پر پانی کو یہاں پر آویلیبل کروائیں تاکہ جو ٹورسٹ یہاں پر آئیں پوری دنیا سے دیکھنے آتے ہیں ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے ایک بہت بڑا یہاں پر جو ہے آبادی بھی رہتی ہے پاپولیشن بھی رہتی ہے مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی فیسیلیٹیز موجود نہیں ہے صرف ایک طرف پوکس کیا ہوا ہے کہ انداد کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ساری زندگی ہم چلاتے رہیں سر انداد کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر کے لوگوں کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا اور یہاں پر چیزوں کو پروموٹ کرنا ہوگا اور اس کا جو میری نظر میں سب سے بہترین جو حل ہے وہ ہے ٹوریزم کے حوالے سے یہاں پر فیسیلیٹیز کو دینا ہوگا روڈ یہاں کے تھوڑے امپروف کرنے ہوں گے بہت سارے پوائنٹ ہیں یہاں پر بھٹ ہیں ایک سو ساٹھ دو ہزار فٹ بلند بھٹس بھی ہیں یہاں پر اور کافی بھٹس یہاں پر موجود ہیں وہاں پر بنا سکتے ہیں پوائنٹ اور اس کے علاوہ یہاں پر قدرتی جب برسات ہوتی ہے تو پانی کی آبشار بھی آتی ہیں کاروں جھر کے اوپر اور یہاں پر پانی ٹھیرنے کے بعد ایک تالاب سا بھی بنتا ہے تو ان ایریاز کو پروموٹ کریں اور میں گزارش کرتا ہوں ہماری جتنے بھی یہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں انہیں سلیس برائے کرم جو ہے یہاں پر کچھ فیسلٹیز لے کر آئیں اور ان لوگوں کو جو ہے پروموٹ کریں شکریہ